سونک ناظرین ڈراما سے احسان فرموس کی ناکستانہ واری پیسوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا فلک کے امپر اب سارا اعزام لگ جاتا ہے اور اسہاں پر تو کی رہا تھا اور آ کر باتیں کرنا جروع کر دیتا ہے کبیر کے ساتھ اسے کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا اب یہ لڑکی اس گھر سے بہر نہیں جائے گی اس نے پورے خاندان کی عزت کو مٹی بھی ملا کر رکھ دیا ہے کبیر یہ باتیں سنتے ہیں تو اپنے بھائی کو جاب دیتا اور کہتا ہے کہ بھائی جان یہی بات ہیں تو میں آپ لوگوں کو بھی کہتا تھا یہی بات ہیں تو آپ لوگوں کو میں پہلے بھی کہہ چکا تھا سمجھا بھی چکا تھا کہ آپ یہ سب کچھ نہ کریں لیکن اس وقت آپ لوگ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں خیر ہے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں بتاؤ اس سے اب میں روکنے کی جان پر کوئیس کرتا ہوں اس کے ساتھ اس سے کوئی بات کرتا ہوں تو یہ الٹا میرے مو لگ جاتی ہے اس بات کی مجھے پھر ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لئے میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا تو دوگیر کہتا ہے کہ بات سامنے فیصلہ کر لیے کہ اب یہ لڑکی اس کار میں نہیں رہے گی آپ جو اسے جل سے جل جو ہے وہ اس کیا سے نکال دیں تو فوراں چاہتا ہے دوگیر اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیچانت جیسا آپ لوگ کہیں کہ میں ویسا کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ اس کے ساتھ خود بات کروں میں ایک دفعہ اسے چانس دوں اسے سمجھانے کی گھرسوس کروں تو فوراں جو اس سے کہتا ہے کہ اب سمجھانے کا کیا فیدہ ہے مجھے بتاؤ تو تھا ہی جس حساب سے یہ اس نے کیا ہے تو سمجھانے کا میرے خیال میں کوئی مقصد ہی نہیں رہا جب یہ عزت ہی نہیں کرتی چھوٹے بڑے کا چھوٹے بڑے کے ساتھ پیاس سے بات نہیں کرتی اس سے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے تو پھر اس کے گھر میں رکھنے بے وکوفی ہے تو وہاں پھر بات کروں گا دوسری طرف آپ لوگوں خوش سے بھی دکھایا جائے گا کہ آخر کچھ ہے وہ جب اللہ کوئی سب کچھ پچھا چلتا ہے تو وہ آتی آلی کے پاس اسے خوب باتیں سرنسو کر رہی تھی اور کہتی کہ یہ سب کوئی تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے تو سمجھانے کی کورسس کرتی ہے ساپ لوگ سے کہتی کہ باغل ہو گئی کیا میری وجہ سے کیوں ہو رہا ہے اگر میری وجہ سے ہوتا تو کب کا یہ سب کچھ ہو چکا ہوتا